بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین کیا آپ لوگ چاہتے ہو کہ پاکستان کی اوپر اللہ کے ذات کی خصوصی کرم نوازی ہو اللہ کی طرف سے ایک خصوصی برکات پاکستان کی اوپر نازل ہو تو یقین ہے سب لوگ چاہتے ہیں تو اس کیلئے آسان طریقہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے معلوم ہے زمان پارک میں پہنچو عمران خان کی حفاظت کیلئے پہنچو اور اگر عمران خان کی رفتار ہو گیا تو پاکستان میں برکات اٹھ چاہ گی یہ شخص تو بالکل ہی پاگلی ہو گیا یا یہ شخص اپنی کرسی کے لیے اس حد تک چلا جائے گا کہ اب زمان پارک میں کوئی آدمی نہیں آئے کوئی اس کی حفاظت کے لیے کراؤڈ نہیں آئے اب یہ ان کو ٹچ دے رہا ہے کہ پہنچو زمان پارک میں نہیں تو پاکستان میں اللہ کی برکات نازل نہیں ہوگی ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو کے لیے پرکتا ہوں اس کا کہ اس نے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی وہ علی بلال کے حوالے سے تو یہ کیا کہتا ہے اس کو سنانے سے پہلے یہ کہتا کیوں ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے دوسری چینل پہ تھوڑے دیر پہلے ویڈیو ڈالیا ہے کہ علی امین اگنڈا پوری کا ایک آڈیو لیگ ہوا ہے اور اس آڈیو میں وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آدمی اکٹھے کرو اور زمان پارک پہنچ کے حاضر ہی لگوا ہو وہاں اپنا چہرہ دکھاؤ کہ ہم بھی عمران خان کی حفاظت کے لیے پہنچ آیا ہے پوری ٹٹیل اس میں بتایا ہے کہ زمان پارک میں لوگ کیوں نہیں چاہ رہا ہے جب سے جاسمین راشد کی آڈیوز لیگ ہوئی آئے غیرت مد یوتیوں نے اپنے مہوں بہنوں کو روک دیا ہے اور مردوں نے جانا بند کر دیا ہے وہ جس مقصد کے لیے جانے تھے تو آج عمران خان نے دیکھا ہے کہ زمان پشاوہ سے کوئٹہ سے میری لئے ٹیم آ رہی ہے مجھے کسی وقت گرتار کیا جاتا ہے تو اس نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ لوگ ایسا دیکھ رہے ہو زمان پارک نہیں پہنچتے ہو میری حفاظت کے لیے نہیں پہنچتے ہو تو پھر اللہ کی برکات نازل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ رکھے ناظرین سنو وہ کیا کہتا ہے پھر آگے جاگے بات کرتا ہے یہ پہنے میں سوچتا رہا ہوں کہ اللہ ہم کدھر پہنچ گئے ہیں یا ہم کدھر تک گر چکے ہیں کیا ایک قوم اس طرح کی چیز کی اجازت دے اور کیا اللہ کی برکت آسکتی ہے اس قوم پہ جب اس طرح کا ظلم ہوتا ہے قوم پہ اور وہ قوم ظلم کو سہ جاتی ہے اور اپنے آپ کو بچاتی ہے کہ اچھا میرے اوپر یہ ظلم نہ ہو جائے جس طرح جانور نہیں ہوتے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیر نے آکے جانور کو پکڑ لیا باقی سارے جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں ہم بھی وہ فیصلہ کرنے کے جانوروں کا معاشرہ ہے یا انسانوں کا معاشرہ ہے انسان کا معاشرہ انصاف ناظرین میں پورا اس شخص کا انٹریو سنا ہے یہ کہتا ہے کہ قوم اس حد تک چلی گئی ہے قوم اتنی گر چکی ہے کہ وہ یہ سب ظلم دیکھ رہی ہے جو زمان پاک میں ہوا اور وہ تماشا دیکھ رہی ہے ان کے لیے باہر نہیں نکلتی ان کے لیے اٹھتی نہیں آئے جیسا کہ ایک جانور آت شیر آتا ہے جانور کو اٹھا کے چلا جاتا ہے اور سب جانور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کی مدد کیلئے نہیں چاہتے ہیں تو وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں ان کی اوپر اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی رحمت نہیں ہوتی یعنی کہ یہ شخص یوتھیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ زمان پاک پہنچو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو ان لوگوں کی اوپر ظلم ہوا کہ جو دن رات ناچ گانا کر کے بہردی کا بازار گرم کیا ہوا تھا ان کی اوپر ظلم ہو جائے اور آپ اس کی لیے اٹھو نہیں آواز نہ اٹھاؤ کیا وہ ڈنڈے لیں کہ پورا پاکستان باہر لکھر آئے اور اس نے ساتھ سمپل سی مثال دے دی کہ جس طرح ایک شیر جانور کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور دوسرے جانور دیکھتے رہتے ہیں تو وہ تو جانور ہے یعنی کہ میری حفاظت کے لیے پہنچو اگر کوئی مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو آپ آگے کھڑے ہو جاؤ اگر آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ کی رحمت نہیں آئی یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص نے فتنہ بھلایا ہوا ہے کہ جب طریق لبیک کی اوپر ظلم ہو رہا تھا جو اس کی ابھی طریق لبیک کے مقابلے میں پانچ پر سنٹ بھی ظلم نہیں ہوا اور یہ کہتا ہے کہ اس ظلم کو روکنے کے لیے باہر نکلو اور اس کی بدت کے لیے زمان پاک میں پہنچو نہیں تو اللہ کی برکات نہیں آئی گی اور جو طریق لبیک کی اوپر ظلم ہو رہا تھا اور کارکن کڑے تھے تو یہ کہہ رہا تھا کہ ملک ایسے چلتے ہیں ایسے قومیں بنتی ہیں یہ لوگوں نے فساد پھلایا ہوا ہے اور فرانسیسی صفیر کو نکالتے وقت یہ کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اس نے گستاخی کیا ہے ہم مانتے ہیں کہ طریق لبیک کا جو مطاربہ ہے وہ جائز ہے لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کیوں کہ ہم نے ایسا کیا تو ہم بکھیں مر جائیں گے اس کو اس پر اللہ کی ذات جاد نہیں تھی اور ایسے شخص کے لیے یہ نبی پاہ رومی شاہ میں گستاخی ہوئی ہے لیکن ہم باہر نہیں نکالتے کیوں کہ فرانس ہم پہ نراز ہو جائے گا اور ہم بکھیں مر جائیں گے تو صورت بیدر میں اللہ کی ذات واضح فرما دیتا ہے کہ یہ لوگ جہود و نسارہ کی نسل میں ہیں انہی میں سے ہیں جو اس نیت سے ان سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے تعلق توڑ دیا تو ہم بکھیں مر جائیں گے ان کا اللہ کی اوپر بھروسہ نہیں ہے شیخ عرشید نے کہا ہے عمران خان نے کہا ہے پوری پی ٹی آئی نے کہا ہے پوری بے شرم صحافی انہیں کہا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ سے تعلق آتوڑ دیئے اگر ہم نے فرانس سے تعلق آتوڑ دیئے تو پاکستان کی میشن کیسی چلی جائے گی آج یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر جو بار زمان پارک میں ناچ گانا بہتر بہتر کا بازار گرب ہے جن لوگوں نے دو مہینی سے روڈ بند کر کے رکھا ہوا ہے وہاں کی ٹی آئی پوری متاثر ہو رہی ہے اگر اس کی اوپر حکومت کوئی ایکشن لیتی ہے تو آپ لوگوں نے نکلنا ہے وہاں پہنچنا ہے کوئی مجھے اٹھانے کے لیے ہے تو آپ نے آگے ہونا ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کیوں پر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہوگی یہ وہ فتنہ ہے ناظرین یہ وہ فتنہ ہے قسمہ پروردگار کی کہ اگر قوم نے آنکھیں نہ کھولیں تو پاکستان برباد آؤ پاکستان میں اللہ کے عزاب کی تبقہ رکھنی چاہیے وحید حل پاکستان قوم کے پاس آئے وحید اپشن جو پاکستان کے پاس آگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ غلامی سے بار نکلیں پاکستان میں مہگائی ختم ہو بیروسکاری ختم ہو چوہ ٹاکو ختم ہو تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو سوائے تحریک لبیک کر سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آج صبح فواد چودری نے جوٹ بولا بیان دیا ٹریٹ کیا کہ جو علی پلال آئے اس کے والدین کو پولیس آغا کر کے لے کے گئی ہے اور یہ قوم جود کی سوشل ویڈیا کے اوپر پورت انویران تھا کہ وہ جی پلال کے والد کو پولیس آگا کر کے آغا کر کے لے کے گئی ہے اس کو سامنے آکے بیان دینا پڑا کہ بھئی میں اپنے گھر میں ہوں بیٹے کے میرے کل نائے یہ خبریں آپ کیوں پھیلا رہے ہو ہمارے لئے اور مصیبت کیوں کھڑی کر رہے ہو لیکن ان لوگوں نے یعنی کہ شہادتوں کی اوپر ان لوگوں نے سیاست کرنی ہے جس طرح انہوں نے چار پانچ مہینہ چھ مہینہ عرشت شریف کی اوپر سیاست کی اب وہ عرشت کا بیانیہ دب گیا اب اس بیچارے کو خود مروا کر ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے جو بیلال کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ خود کر رہے ہیں کرسیوں سے اس کو مار رہے ہیں لیکن ایک پرانی تصویر جو مہین کے اندر ہے وہ لگا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ ان کو پولیس والے نہیں مار رہا ہے میں ہر دیس پولیس والی کی سپورٹ نہیں کر رہا وہ پولیس والے ظالم ہیں وہ مارتے ہیں لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے خود لوگ پر باہ کے اب ابھی یہ جو میں ایک کلپ شیئر کیا ہے امران خان کا یہ بھی اسی حوالے سے ٹویٹ کر رہا تھا اس بیچارے کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا اس بیچارے کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا اس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا لیکن اس بے شرم شخص کو یہ بات جاد نہیں ہے کہ تحریک لپیک کے ساتھ آپ نے کتنا ظلم کیا تھا ناظرین اس چیز میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کچھ بھی ہو جائے کہ پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے جتنے عمران خان نے یوں ٹن لیے جتنی عمران خان نے گستاخیاں کی جتنی عمران خان نے بے عطبی کی جتنا عمران خان نے فتنہ پھیلایا جتنا عمران خان نے بے حجائی اور بغیرتی کا بازار کرم کیا لیکن قومی یود کے کان کی اوپر جون بھی نہیں رہی گئی اس سے واضح تلیل ہے کہ یہ ایک فتنے میں ممتلا ہو چکے ہیں اور یہ فتنہ اگر ختم نہ ہوا تو پاکستان کو اس کی بہت بھری قیمت چکانی پڑے گی اگر کوئی پاکستانی میری ویڈیو یہ سن رہا ہے اگر وہ چاہتا ہے دلی طور پر چاہتا ہے کہ جاتا پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں دلی طور پر چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے دلی طور پر چاہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی غیر شریع کام نہ ہو تو ان کے پاس واحد ہی حل ہے وہ ہے طریقے لبائے کا اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے جو لوگ عمران خان نواز شریف زرداری ہیں ان لوگوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اس سے ہماری جتنی جلد ہو سکے اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چھوڑا ہے رب پروردگار سے یہی تو آئے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے